بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے وے میں گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹ یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چکن کڑاہی یہ بنانی بہت ہی آسانہ اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے چکن کڑاہی کیسے بنتی ہے اور اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب ہم آپ کو بتائی دیتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ون کیجی چکن پیاز لیا ہے ہم نے ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے دہی لی ہے ہری میچ کا پیسٹ لیا ہے ٹاماٹر پیسٹ لیا ہے باقی کی چیزیں ہم ریسیپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لئے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے چلتے ہیں چکن کڑاہی بنانے کی طرف لے جی یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک کڑاہی اس میں ایک کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے دو بڑی سائز کی پیاز جن کو ہم نے باری ایک باری کٹ لیا ہے کوکنگ آئل گرم ہوگا اور وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور لائٹ براؤن سا کلر آنے تک ان کا انتظار کریں گے لے جی یہاں پر لائٹ براؤن سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ادرک اور لسن کا پیسٹ دو چمچ ہمارے پاس ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہیں کھڑے مسالے جس میں دو تیز پتے ہیں دو بڑی لائچی ہیں دو چھوٹی لائچی ہیں ایک بادیان کا پھول ہے اور لونگ ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے چکن میں بہت اچھی خوشبو پیدا کرنے والا ہے اور اس کی بھی ایک سے ڈیڑھ منٹ تک بھنائی کریں گے ہم لے جی یہاں پر ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے ادرک اور لسن کی بھی بھنائی ہو گئی اور اب ہم اس میں ڈالیں گے باقی کی چیزیں تین کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس ہے ہاری مرچ کا پیسٹ وہ اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ہمارے پاس ہے ٹماٹر پیسٹ ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ہے اور اس کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ ایڈ کریں گے اس میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے باقی کے مسالہ جاب ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے یہ نمک ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی پاودر اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے کشک دھنیا پاودر ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ زیرہ سابت زیرہ ڈالیں گے اور یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال کر اب ہم اس کی بنائی کریں گے تب تک ہم اس کی بنائی کریں گے جب تک یہ کریمی کریمی سا فلیور نہ دینے لگ جائے لینجی یہاں پر تین سے چار منٹ لگے ہیں مسالہ اچھی طرح سے بھن چکا ہے مسالہ بھن جانے کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو اس کے اوپر کوکنگ آئل آیا ہوا ہے یہ آ جاتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ بہت اچھی طرح سے بھن چکا ہے مسالہ کی جو بنائی ہے یہاں پر مسٹ ہے کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ جو کھانے کا دارمدار ہوتا ہے وہ سارا مسالے پر ہوتا ہے مسالہ اچھی طرح سے بنے گا تو آپ کا کھانا بھی بہت اچھا بنے گا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن یہ ون کےجی ہمارے پاس چکن ہے جس کو اچھی طرح سے دھو کے ساف کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں پر فلیم کو ہائی کر کے ہم اس کی بنائی کریں گے تقریبا یہاں پر چار سے پانچ منٹ یہ چکن لے گا بننے کے لئے نینجی یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کی بنائی کرتے جائیں گے تب تک بنائی کریں گے جب تک یہ آئل نہ چھوڑ دے تب تک اس کی بنائی کریں گے جب تک اس کے اوپر یہ کوکنگ آئل نہ آ جائے یہاں پر چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ چکن ہمارا بھون رہا ہے اچھی طرح سے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک پیالی دہی دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ کے ہم نے اس میں ڈالا ہے اس سے گریوی بہت ہی زیادہ اچھی تیار ہوتی ہے اور اب ہم اس کو بھی مکس کریں گے ماشاءاللہ خوشبو کے تو کیا ہی کہنے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو بھی ہم دھائی کریں گے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھینچ لائے گی یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک اینام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا یہاں پر چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اس چکن کو بھونتے ہوئے یہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بھون چکا ہے ایک تو اس کے اوپر یہ کوکنگ آئل آنے لگ جائے گا ببلز بننے لگ جائیں گے دوسرا یہ کہ اس کی جو بوٹییں ہیں وہ براؤنی سا کلر دینے لگ جائیں گے مطلب وائٹ وائٹ نہیں رہا جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور اب ہم اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پر ہم ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور یہاں پر اب ہم اس کو کور کر دیں گے چھے سے سات منٹ کے لیے لو فلیم پہ گلنے کے لیے نہیں جی یہاں پر چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اس کو لو فلیم پہ رکھے ہوئے اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا چکن گلہ ہے کہ نہیں چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اور اس نے اپنا پانی بھی بلکل ڈرائے کر لیا ہے فلیم کو ہائی کریں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہے ہمارے پاس لیمن اور ہری مرچے باری کٹی ہوئی وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے ثابت مرچے وہ اس میں ڈالیں گے اور ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہرا دنیا باریک باریک کٹا ہوگا ہرا دنیا ڈالیں گے اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو لے جناب ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو چکن کڑاہی ہے شاندار سی چکن کڑاہی ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا کھائیے گا انجوئے کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا چینل بھی اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بینہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ